اب ہم ڈیمو ڈسکس کریں گے موڈیفائے ایکسیمل فائل ڈاوم ڈاوٹ شاوہ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم آلریڈی کریئیٹڈ فائل کے اندر چینجز کر سکتے ہیں تو جاوہ کورٹ اب ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ستاف ڈاوٹ ایکسیمل ستاف ڈاوٹ ایکسیمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک روٹ ایلیمنٹ ہے کمپنی اور اس میں ایک چائلڈ ایلیمنٹ ہے ستاف جس کا آئی ڈی ہے ون اس ستاف میں ایک ایمپلوئی کی انفرمیشن پڑی ہوئی ہے فرسٹ نیم اس کا فرسٹ نیم کی انفرمیشن ہے ساجد لاسٹ نیم نک نیم سیلری ایج اور یہاں پر اس ستاف کا اینڈنگ ٹیگ ہے اور یہ ہی اس کمپنی کے روٹ ایلیمنٹ کے اندر صرف ایک ہی ستاف ایلیمنٹ کی انفرمیشن پڑی ہوئی ہے ایک ستاف کی انفرمیشن پڑی ہوئی ہے اب ہم جاتے ہیں اپنی کوڈ پہ اور کوڈ پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ایکسیمل فائل کو ریڈ کریں گے ریڈ کرنے کے بعد موڈیفائی کریں گے تو ہماری کلاس کا نام ہے موڈیفائی ایکسیمل فائل ڈام جو مطلب اس فائل کا ایکشن ہے اسی کے لحاظ سے اس کا نام ہم نے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ امپورٹس ہیں جن کو ہم نے اس کوڈ سے پہلے کیا تو ایکشلی یہ تمام لائبریز کا استعمال اس فائل میں ہو رہا ہے اس لئے ہمیں امپورٹ کرنا ضروری تھا انہیں اس کے بعد ہم نے پبلک سیٹک وائیڈ مین مین لکھا مین میں ہم نے ٹرائی بلوک لگایا ٹرائی بلوک تب لگاتے ہیں جب ہم کوئی ایکسیپشن یعنی ہمارے کوڈ میں پاسیبل ایکسیپشن آ سکتی ہیں اور ان ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے لئے ہم نے ریلیونٹ کیچ بلوک بھی لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کے اس کے بعد ٹرائی کے اندر سب سے پہلا جو ہم نے ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا ہے سٹرنگ ٹائپ کا اس کا نام تھا فائل پات اور یہ سٹاف ڈاٹ ایکسیمل میں ہم نے ویلیو آسائن کر دی ان فیکٹ موڈیفائے ایکسیمل فائل ڈوم جس لوکیشن پر پڑھی بھی ہے یہ وہ لوکیشن ہے تو ایکشلی اسی سیم لوکیشن پر سٹاف ڈاٹ ایکسیمل فائل بھی بڑھی ہے اگر یہ کسی اور ڈائریکٹری میں ہوتی تو ہم ڈرائیو اور ڈائریکٹری کی انفرمیشن اس سے پہلے ایمبیڈ کر دیں یہاں پر ہم اوبجیکٹ بنا رہے ہیں ڈاکومنٹ بیلڈر فیکٹری ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ایکسیمل فائل کو تھرہو ڈوم پروسس کرتے ہیں تو آپ کو فیکٹری کا اوبجیکٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ اپنے فیکٹری کا اوبجیکٹ کریٹ کیا اور ڈاکومنٹ بیلڈر فیکٹری ڈاٹ نیو انسٹنس کیونکہ یہ سنگلٹن پیٹرن کو فالو کر رہی ہے اس لیے ہمیں جو ایک نارمل طریقہ ہے اوبجیکٹ بنانے کا ہم اس کے ذریعے نہیں اس میں اوبجیکٹ کرے بلکہ یہ ایک نیو انسٹنس کا میتھرڈ ہے جو کہ اسے اوبجیکٹ ریٹرن کر دے گا اور اسی طرح سے ڈاکومنٹ بیلڈر ہے یہاں پر بھی ایک اوبجیکٹ بن گیا ریفرنس بن گیا ڈاک بیلڈر کا اور ڈاکومنٹ فیکٹری کے ذریعے ہم ایک ڈاکومنٹ بیلڈر کا اوبجیکٹ ریٹرن کر رہے ہیں جو کہ ڈاک بیلڈر میں ریسیو ہو رہا ہے پھر ہم نے ڈاک کا اسی طرح سے اوبجیکٹ کریٹ کیا ڈاک بیلڈر ڈاٹ پارس اور اس میں ہم نے اپنی فائل پاہ دے دیا which is staff.xml تو بیسیکلی وہ فائل پارس ہو کے ڈاک میں ٹھری کی صورت میں لوڈ ہو چکی ہے اب ہم اس ڈاک کے ذریعے اس کے ڈیفرنٹ پارس کو ایکسیس کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے نوڈ کمپنی کے نام سے ایک ریفرنس بنایا ڈاک.getfirstchild تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلا چائلڈ جو ہے وہ انفیکٹ کمپنی کا ہی ہے یعنی جسے ہم root element بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کا first child root element اس object میں ریٹریو ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں node staff is equal to doc.get element by tag name staff.item0 تو جتنے بھی staff ہیں ان میں سے جو پہلا staff element ہے وہ staff کے object میں ریٹریو ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی میں صرف ایک ہی staff کا element ہے تو وہی اسی کا reference اس staff node میں ریٹریو ہو گیا اس کے بعد name node map attribute staff.get attributes جتنے بھی attributes ہیں وہ اس میں آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس staff میں صرف ایک ہی attribute ہے id کا وہ in fact اس node name node map میں آ جائے گا which is attribute reference attribute reference of type name node map تو اس میں ریٹریو ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں node node attribute attribute get named item id تو یہ سارے کی ساری collection attributes کی یہاں آئی تھی اور اس collection میں سے ہم نے id کو ریٹریو کیا node attribute میں اور اس کو ہم نے deliberately اس کے contents جو تھے وہ 2 کر دیا already یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا id 1 ہے لیکن یہاں پر code میں ہم اسے change کر رہے ہیں 2 سے اس کے بعد age doc.create element age اور basically ہم نے یہ element create کیا age کا اور اس میں age.append child اور اس میں ہم نے value assign کی 28 کی اور staff.append child تو یہ نیا element ہم نے create کیا اور اس element کو ہم نے staff کے اندر append بھی کر دیا اسی طرح سے ہم نے staff.getchild notes اس staff میں جتنی بھی child notes ہیں ان کو retrieve کے وہ basically ایک node list میں آگے اور loop چلایا zero سے لے کے list.get length تو جتنے بھی آپ کے child nodes ہیں اتنی دفعہ یہ loop چلے گا اور ہر list.item آئے اور اس کو ہم نے node میں return کر لیا تو اب salary جب آئے گا salary attack dot equals node.get node name یعنی جب بھی salary tag آئے تو اس کے content جو ہیں وہ two lakhs کرنے ہے اسی طرح سے first name کا tag جب آئی یا first name کی note جب آئے تو اسے آپ نے remove کرنا ہے تو اس code میں بھائی ایک ایک اگر اگر میں اسے کنکلیوڈ کروں ایک child create کیا ایک child کے ایک tag کے content کو update کیا ایک tag سرے سے اسے delete ہی کر دیا یہ جب آپ سارا کام کر چکیں گے جتنے بھی staffs کے ساتھ آپ نے یہ play کرنا تھا اس کے بعد آپ transformer factory اب آپ basically XML write کرنے کے code میں جا رہے ہیں transformer factory یہ تھا XML read کرنے کا part اب write کرنے پہ جا رہے ہیں transformer factory کا اپنے reference create transformer factory is equal to transformer factory dot new instance تو اس کا اپنے instance create کا لیا اسی طرح سے transformer کا object بنائے transformer factory dot new transformer تو یہاں پر بھی اپنے new transformer کا آپ نے object return کیا transformer میں dom source کا اپنے reference بنایا new dom source اور اس میں آپ نے doc پاس کر دیا جو آپ already یہاں بنا چکے تھے پورے XML سے stream result result is equal to new stream result new file path تو یہ staff dot XML کو update کر دیا اس نے transformer dot transform source end result تو یہ result جو اپڈیٹڈ فائل ہے source جو تھا previous تو previous کو آپ نے update کر دیا ہے نئی فائل سے اور یہاں پر آپ نے output message دیا done اور یہ catch exceptions ہیں parse configuration exception آسکتی ہے transform exception آسکتی ہے i.o exception آسکتی ہے اور sex exception آسکتی ہے اس code میں جتنی possibilities تھی ان کو ہم نے یہاں پر catch کے ذریعے handle کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس file کو compile کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں compilation completed file execute compiler نے check کر لیا یہ ٹھیک کلک کی ہے اب ہم اس file کو run کر رہے ہیں تو run کرنے پر run modify example done اور اس file کو میں جو ہے یہاں پر اس نے staff اس id 1 تھا 2 کر دیا first name کو سرے سے delete کر دیا last name خان رہ گیا nickname ساجد salary update age 28 add ہم نے previously age 32 بھی ڈالی ہوئی تھی یہ کیونکہ append کی ہے تو اس نے delete نہیں کیا previous content کو تو یہ ہم دیکھ سکتے کہ نئے content یہاں edit ہوئے اور اس کے لحاظ سے میں صرف اسے indent کر دکھا رہا ہوں آپ کو تا کہ آپ کی xml فائل جو ہے آپ کو clearly readable نظر آئے اور یہ اس کا root element ہے تو یہ xml فائل generate ہوئی ہے آپ کے اس code کے ذریعے اب ہم نے دیکھا modify xml dom dot chava اور اس ہم نے ڈیمو کے اندر یہ دیکھا کہ کس طرح سے آپ xml فائل کو load کرتے ہیں read کرتے ہیں read کرنے کے بعد اس کے different contents کو update کرتے خواہ وہ attribute کی value ہو کسی text node کے contents ہو کوئی نئی node ہو یا کوئی نیا element ہو اور کسی element کو delete کرنا ہو یا اکثر فائل سے ختم کرنا ہو تو ان سارے steps کو ہم نے modify xml file dom dot chava کے اندر دیکھا اور اس سے basically آپ کو information share کی یا آپ کو دکھایا گیا ہو یہ تھا کہ آپ کسی بھی فائل کے ساتھ یہ سارے operations perform کر سکتے ہیں بہ آسانی اور یہ آسان طریقے سے تھے نوٹ پیٹ سے اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم پروگرام کے ذریعے xml files generate کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں ان کے contents کو منور کر سکتے ہیں تو hopefully سے آپ کو کافی بہتر information share ہو گئی ہوگی فائل کو modify کرنے کے حوالے